موسیقی 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 سیاسی کشیدکی کے باعث چبلہ پہاڑی ریمارڈلنگ منصوبہ لٹکیا پانچ رابطہ سڑکوں کی ریمارڈلنگ پر نئی پیش شرف نہ ہو سکی ڈالر کی انچی اوران سے منصوبے کی لاغت تقمینا بیس کروڑ سے پینسٹھ کروڑ ہو گئی لائن مارکنگ پٹ پاسی تغیرین و آرائش منصوبے میں شامل کمیشنر لاہور محمد آمیر جان کہتے ہیں کہ جلد کام شروع کروانے کے حکامات دی ہیں اورنس ٹرین کے مسافروں کے لئے بڑا ریلیف اب سٹوپ ٹو سٹوپ کرایا ادا کر سکیں گے چار کلومیٹر تک بیس روپے کرایا مقرر پانچ سے آٹھ کلومیٹر تک پچیس روپے کرایا ادا کرنا ہوگا نو سے بارہ کلومیٹر تیس روپے اور تیرہ سے سولہ کلومیٹر تک کرایا پینتیس روپے مقرر آخری سٹوپ تک کرایا چالیس روپے ہوگا میٹرو آرنس لائن ٹرین کے کرایاں میں دو سال بائیس روز بعد ردو بدل کر دیا گیا اس سے قبر اگلے سٹوپ پر اترنے پر بھی چالیس روپے کا ٹکٹ تھا کرنسی مارکٹ میں محدود سرکرمی ڈالر کی قدر میں معمولی زافہ ہو گیا ڈالر کی قدر چار پیسے بھڑ گئی انٹر بینک ڈالر ریٹ دو سو بائیس روپے پینتالیس پیسے ہو گیا تانیا موڈر ٹاؤن کیس میں اہم پیش شب نام صد پولیس مرازمین کی تنظلی کا فیصلہ کل آدم قرار لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس فیصل زمان کا پولیس افسروں کو ترقی دینے کا حکم تانیا موڈر ٹاؤن کیس میں مراویز زیگر ایس پیس کو ایس ایس پیس کے عہدے پر ترقی دی گئی جبکہ درخواست گزاروں کی دی گئی ترقی بھی مہتمینے باپس لے لی وکیل کا موقع ایف بی آر کی بڑی کاروائی ٹیکس ڈیپولٹر کے گرد گھیرا تنگ ایف بی آر نے متروکہ وقت املاک بورڈ کے اکاؤنٹس منجمت کر دیئے اکاؤنٹس سے چودہ کروڑ چھبیس لاکھ روپے کی ریکاوری کر لی دو روز قبل برسنے والے بادل غائب ہو گئے درجہ حرارت میں معمولی اضافہ ہونے لگا فضائی علود کی ایک بار پھر بڑھنے لگی شہر کا اوسط ایک والیٹی انڈکس دو سو چار ہو گیا ڈی ایچ اے فیس ٹو میں سب سے زیادہ دو سو سنتالیس ایکیو آئی ریکارڈ ڈی ایچ اے فیس ایک میں دو سو چھتیس مراتب علی روٹ پر دو سو چھبیس ایکیو آئی رہا رات کو ہلکے بادلوں کی آمد دوبارہ متوکھے میک میں موسمیات کی جمعہ کو کہیں کہیں ہلکی بارش کی پیشکوئی سموک پر قابو پانے کے لیے ٹریفک پولیس کا ایکشن دھوان چھوڑنے والی باون ہزار آٹھ سو اٹھاسی گارڈیوں کے چلان خطرناک حد تک دھوان چھوڑنے والی پانسو تیندیس گارڈیاں بھی بند سی ٹی اے لاہور ڈاکٹر عزت ملی کی دھوان چھوڑنے والی گارڈیوں کے خلاف کاروائیاں تیز کرنے کی ہدایت دیسی لاہور محمد علی کا سرویسیس ہسپتال کا دورہ ڈینگی ووٹ کا جائسہ لیا ڈینگی مریضوں سے فراہم کی جانے والی سہولیات کے بارے میں دریافت کیا ڈینگی کے خواتین اور مرد مریضوں کو الگ الگ ووٹ میں رکھنے کی ہدایت سلاب متاثرین کی بحالی کے لیے طلبہ کی خدمات لینے کا فیصلہ طلبہ متاثرین کو ذہنی پریشانی سے نکالنے میں کردار ادا کریں گے پہلے مرحلے میں دس سے بیس دیہات میں کام ہوگا گورنر پنجاب محمد بلی گرہمان کی زیرے صدارت اجلاس میں فیصلہ سلاب متاثرین کے نفسیاتی اور جذباتی مسائل کے حل کے لیے جامعات کا متحرک کرنے پر بھی زور سلاب متاثرہ علاقوں کا خود جا کر معاینہ کیا متاثرین کی مدد کے لیے تمام اداروں نے تعاون کیا سندھ میں ابھی تک سلاب سے متاثرہ علاقوں کا سردے ہی شروع نہیں ہوا پنجاب کے تین اسلام میں سلاب کے باعث جانی نقصان ہوا سلاب میں گھر مساجس سکولز بہ گئے ٹالی تھون میں عمران خان کی وجہ سے مسالی فرن سکھٹے ہوئے اساس پروگرام کی ورلڈ بینک اور تمام ڈونر ایجنسیوں نے تعریق کی وزیراعلا پنجاب چودری پروے صلاحی کا سلاب متاثرین کے حوالے سے تقریب سے خطاب پنجاب میں بریسٹ کینسر کی مریض خواتین کا مفت علاج ہوگا نیچی کمپنی مفت علاج میں مہمت کرے گی بڑے اسپتالوں میں سینٹر آف ایکسیلنس قائم کیے جائیں گے بریسٹ کینسر سے بچاؤ اور تشکیس کے لیے خصوصی کاؤنٹرز بنایا جائیں گے وزیراعلا پنجاب نے پروڈجیکٹ کی منظوری دے دی چودری پروے صلاحی سے نیچی کمپنی کی ایم ڈی خفصہ شمسی کی قیادت میں وقت کی ملاقات وزیراعلا پنجاب کہتے ہیں کہ کسی بھی سٹیج پر کینسر تشکیس ہونے پر مریض کا مفت علاج ہوگا اختصاب عدارت میں پیراغن ہاؤسنگ سوسائٹی سکینڈل کیس لیگی رانہما خواجہ سلمان رفلیک عدالت پیش خواجہ ساتھ رفیقی ایک روز کی حاضری موفی کی درخواست منظور نیاب درمیمی آرڈینس کے بعد پبلک اٹ لارچ فروڈ کی تعریف تبدیل ہو چکی ملزموں کی زمانتوں پر پروسیکیوشن کے اعتراضات آئے ہیں عدالت نے دارہ افتیار کے حوالے سے فریکین کی بکلا سے دلائل طلب کرنی ہے لیگی ایم پی اے میاں نبید کے والد کے قتل کا کیس ہائی کورٹ نے ملزم سبتین خان کی عبوری زمانت خارج کر دی مددعی اور ملزم پارٹی اہتہ عدالت میں آمنے سامنے ساتھیوں کی ملزم کو پولیس حراسل سے چھڑوانے کی کوشش پولیس نے ملزم سبتین خان کو گرفتار کر دیا محسوم بچوں اور بچوں کی جانے غیر محفوظ روان سال بچوں کے قتل کے واقعات میں اضافہ ساڑھے دس ماہ میں چوہتر بچے اور بچیاں زیادی تھی کے بعد قتل سب سے زیادہ لاہور میں چودہ بچوں کو قتل کیا گیا ملزموں سے سٹی ڈیویجن میں پانچ سدر ڈیویجن میں تین بچوں کی جان لی کینٹ اور موڈو ٹاؤن ڈیویجن میں دو دو بچے قتل ہوئے سیوہ لائنس اور اقبال ٹاؤن ڈیویجن میں ایک ایک بچے کو مار ڈالا لاشیں گھر کے قریب پارکوں یا کھیتوں سے ملی ترائی کے مطابق چند بچے دشمنی کی بھینٹ بھی چڑکائے ترجمان لاہور پولیس کے مطابق زیادہ تر ملزموں کو گرفتار کر لیا ہے گیس بہران سے نمٹنے کے لیے لپی جی سلینڈرز کی سپلائی جاری لاہور ریجن ایک ہزار سے زائد سلینڈرز پراہم سوئی گیس ابلے کی کمری کے باعث سلینڈرز کی سپلائی میں دشپاری گریلو سلینڈر کی قیمت گیارہ ہزار چار سو دس روپے جبکہ سیکیورٹی فیز پیٹنگ چارجز اور گیس کی قیمت الگ ہے سوئی نورڈن گیس کمپنی سارفین کو ایک لاکھ سلینڈرز پراہم کرے گی سوئی نورڈن گیس کمپنی کا پرانے میٹرز تبدیل کرنے کا فیصلہ کمپنی نے میٹرز کی خریداری کے لیے تین عرب نوے کروڑ روپے کی سمری تیار کر لی سوئی نورڈن گیس کمپنی روان سال نو لاکھ میٹرز تبدیل کرے گی لاہور ہائی کورٹ پر پرنسپل سیکیٹری وزیرعالہ محمد خان بھٹی کی تائیناتی کے خلاف درخواست عدالت محمد خان بھٹی کو جواب جمع کرانے کیلئے دوبارہ نوٹیس شاری کر دیا جیسٹس مزامل اختر شبیر نے اختر علی کی درخواست پر سمات کی ڈی آئیچی آپریشنز افضال احمد کوسر کی زیر صدارت اس پیس کا اہم اجلاس کرائم کنٹرول لو اینڈ آرڈر کے حوالے سے حکمت عملی پر غور ایسے چوز کی واردات کے موقع پر حاصری کو یقینی بنانے کی ہدایت بغیر اطلاع چھٹی مہنگی پڑ گئی لمبی غیر حاصری پر دو ٹرافک بورڈنز نوکری سے برخاص ایس پی ہیڈکورٹلز ٹرافک نے بغیر اطلاع چھٹی پر وارڈنز کو فارق کیا وارڈن علی الگاری ستر روز اور گلزمان بہتر روز سے غیر حاضر تھے بیجا تجابوزات اور رونگ پارکنگ کے خاتمی کامیشن سی ٹیو ڈاکٹر اصد ملی کے صدر ڈیویزن کے مقلب ٹرافک سیکٹرز کے دورے متعدد ٹرافک انچارچز کو وارننگ جاری کریم لوگ مل مارکٹ میں بیجا تجابوزات اور رونگ پارکنگ کے خاتمے کا حکم دے دیا آپریشن نہ کرنے والے سرکل آفیسر کے خلاف کاروائی کا انڈیا لاہور بورڈ کا انٹرمیڈیٹ پارٹ ون کے سلانہ امتحان دو ہزار بائس کے نتائش کامیابی کا تناسب اکتالیس اشاریہ دو چار فیصد جہا انٹرمیڈیٹ پارٹ ون میں طلبہ کے خراف نتائج انسٹھ فیصد بچے فیل ہو گئے لڑکیوں کی کامیابی کا تناسب پچاس فیصد رہا صرف تیس فیصد لڑکے پاس ہوئے نیجی کالیجز کی کارکردگی سرکاری کالیج سے اچھی رہی لڑکوں کے ریجیسٹرڈ نیجی کالیجز میں کامیابی کا تناسب بیالیس فیصد رہا سرکاری کالیجز کے طلبہ کی کامیابی کا تناسب ستائیس فیصد رہا اساسا کی آلہ تعلیم کے حصول سے متعلق پالیسی میں نرمی میکمہ سکول ایڈوکیشن کا اساسا کو آلہ تعلیم کے لیے آسانیہ دینے کا فیصلہ ورکنگ اوورز کے بعد اساسا کے یونیورسٹی پڑھنے پر کوئی پابندی نہیں میکمہ سکول ایڈوکیشن نے ایڈوکیشن اتھارٹیز کو ہدایات چاری کر دی اور گورنمنٹ کالیج برائے خواتین سمنبات میں صفائی اگاہی کے حوالے سے تقریب چیئرمن الڈیوی ایم سی عاطف چودری کی خصوصی شرکت کالیج کی طالبات کو صفائی کی احمد بارے لیکچر دیا کالیج کیمپس میں صفائی تصامات مزید بہتر بنانے کے لیے دس ویسٹ بنس رکھوانے کا اعلان کیا موسیقی